یہ کہانی ہے دو ایسے کپل کی جن کا ریلیشن کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا اس لیے وہ دونوں کچھ دنوں کے لیے گھومنے چلے جاتے ہیں لیکن وہاں پر ان دونوں کے بیچے ایک آدمی آ جاتا ہے اور اسے اس لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے اب آگے وہ دونوں اس آدمی سے کیسے بچتے ہیں یہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں ہیلو دوستو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے ویلکم ہوم جو 2018 میں ریلیش ہوئی تھی مووی کی شروعات میں ہم برین اور کیسی کو دیکھتے ہیں کچھ دنوں بعد ان دونوں کی سادھی ہونے والی تھی پر ابھی ان کا ریلیشن کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا اپنے ریلیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ دونوں باہر کی کنٹری میں گھومنے جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ ایک گھر لیتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپین کرنا چاہتے تھے رات کو جب وہ دونوں وائن پی رہے تھے تب کیسی کا فون بڑھنے لگتا ہے اور تب ہی وہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ آج رات وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فول مستی کریں گے اور وہ فون کو یوس نہیں کریں گے تو برین کیسی کا فون سوچ اپ کرنے جاتا ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ کیسی کے موبائل میں انجان آدمی کا کول آ رہا تھا یہ وہی آدمی تھا جس کی وجہ سے ان دونوں کا ریلیشن ٹھیک نہیں چل رہا تھا یہ سب دیکھ کے برین بہت گشہ ہو جاتا ہے آج رات یہ دونوں کھپا گپ کرنے والے تھے لیکن برین بہت گشہ میں تھا اس لیے وہ کیسی کے ساتھ رومانس نہیں کرتا وہ دونوں ایک دوسرے سے گشہ ہو کر سو جاتے ہیں اگلی صوبہ کیسی ووک کرنے کے لیے جاتی ہے لیکن جنگل میں وہ دورتے ہوئے گیر جاتی ہے اور اس کے پیر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ چل نہیں پا رہی تھی وہ کسی طرح روڑ پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں وہ ایک آدمی سے لفٹ مانگتی ہے اس آدمی کا نام فیٹرک تھا اور وہ کیسی کو لفٹ دیتا ہے فیٹرکو کیسی کے گھر کے پاس ہی رہتا تھا کیسی فیٹرکو کو اپنے گھر میں آنے کے لیے کہتی ہے جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تب ہی وہاں برین آتا ہے اور وہ فیٹرکو سے ملتا ہے برین نے آج ٹاؤن میں جا کے سوپنگ کرنے کا پلان بنائے تھا فیٹرکو جب یہ سنتا ہے تو وہ انہیں کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ٹاؤن تک چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ یہاں تمہیں ٹیکسی نہیں ملے گی لیکن برین فیٹرکو کو منع کر دیتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھپا گھپ کرتے ہیں دوسری طرف ہم فیٹرکو کو دیکھتے ہیں جو ان دونوں کو گھپا گھپ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا دراصل فیٹرکو نے ان کے پورے گھر میں کیمرے لگائے ہوئے تھے اگلے دن وہ دونوں فیٹرکو کی کار میں سوپنگ کرنے جاتے ہیں پر وہاں بھی ان دونوں کے بیچ کسی بات کو لے کر بحث ہو جاتی ہے تو کیسی اپنے گھر لوٹ آتی ہے اور برین اور فیٹرکو ایک بار میں جا کے ڈرنگ کرنے لگتے ہیں فیٹرکو یہاں برین کو بہت ساری سراب پیلا دیتا ہے یہاں وہ برین سے کہتا ہے کہ آج رات وہ کیسی کے پاس جائے گا کیسی جب اپنے کمرے میں سو رہی تھی تب ہی فیٹرکو اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے بالو کو سہلانے لگتا ہے کیسی کو لگتا ہے کہ یہ برین ہے اس لئے وہ نیند میں ہی اسے کیس کرتی ہے اور پھر سو جاتی ہے اگلی صبح برین کیسی کے پاس آتا ہے اور پھر نہانے چلا جاتا ہے نہاتے ہوئے اسے فیٹرکو کی بات یاد آنے لگتی ہے اس کے بعد وہ کیسی کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا کل رات فیٹرکو یہاں آیا تھا کیسی کو رات کا کچھ بھی یاد نہیں تھا یہاں پر بھی ان دونوں کے بیچ بحث ہو جاتی ہے کیسی کہتی ہے کہ فیٹرکو ایک اچھا آدمی ہے اس نے کئی بار ہماری ہیلپ کی ہے اس کے بعد برین کیسی طرح کیسی کو منا لیتا ہے اور آج رات وہ دونوں کھپاگپ کرنے والے تھے برین بیس میٹ میں وائن لینے جاتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے روم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور برین روم میں فس جاتا ہے دوسری طرف ہم فیٹرکو کو دیکھتے ہیں جو ان دونوں کے گھر میں ہی ہوتا ہے وہ کیسی کے لیے کچھ کپڑے اور ایک نوٹ رکھ دیتا ہے اس نوٹ کو پڑھ کر کیسی ان کپڑ کو پہن لیتی ہے اور خود کی آنکھوں میں پٹی باند دیتی ہے اسے لگتا ہے کہ برین نے اسے منانے کے لیے یہ سب کیا ہے تب ہی فیٹرکو اس کے پاس آتا ہے اور اس کے ساتھ کھپاگپ کرنے لگتا ہے وہیں دوسری طرف برین کو بیس میٹ میں ایک ہیڈن دروازہ ملتا ہے اس دروازے سے ہوتے ہوئے وہ ایک روم میں پہنچ جاتا ہے برین کے آواز کو سن کر اور فیٹرکو وہاں سے چلا جاتا ہے کیسی جب اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو اسے یہ سب بہت عجیب لگتا ہے تب ہی اس کے موبیل میں ایک ویڈیو آتی ہے اس ویڈیو میں برین کسی لڑکی کے ساتھ کھپاگپ کر رہا تھا یہ دیکھ کر وہ بہت اپسٹ ہو جاتی ہے اور برین پر اسے بہت گسہ آتا ہے بیسمنٹ سے باہر آ کر برین ایک روم میں پہنچتا ہے وہاں پر وہ سی سی ٹی ویڈیو دیکھتا ہے جس میں فیٹرکو کیسی کو پیل رہا تھا یہ دیکھ کر برین کو کیسی پر بہت گسہ آتا ہے تھوڑی دیر بعد کیسی برین کے پاس آتی ہے اور وہ اسے باروالا ویڈیو دیکھاتی ہے برین کیسی کو سمجھانے کی کوسیز کرتا ہے لیکن تب بھی کیسی فون کو دیوار پر مار دیتی ہے فون دیوار پر لگے میرر پر لگتا ہے اور میرر ٹوٹ جاتا ہے تب بھی وہ دنوں دیکھتے ہیں کہ میرر کے پیچھے ایک کیمرہ لگا تھا اس کیمرے کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب فیٹرکو نے کیا ہے تب بھی فیٹرکو بھی یہ سب دیکھ لیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان دونوں کو کیمرے کے بار میں پتا چل گیا ہے وہ بھاگ کر ان دونوں کے پاس آتا ہے یہ دونوں فیٹرکو کو دیکھ کر بہت ڈر جاتے ہیں وہ فیٹرکو سے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں وہ کیسی کو نہیں بتائیں گے لیکن فیٹرکو ان کی بات نہیں سنتا وہ برینڈ سے کہتا ہے کہ وہ ایسا کئی لوگوں کے ساتھ کر چکا ہے لیکن اب اسے کیسی سے پیار ہو گیا ہے اس کے بعد وہ چاکو لے کے برینڈ پر آٹیک کر دیتا ہے جب وہ دونوں لڑ رہے تھے تب ہی کیسی برینڈ کو بچانے کے لیے فیٹریکوں پر حملہ کر دیتی ہے اور وہ فیٹریکوں کو مار دیتی ہے پھر وہ دونوں فیٹریکوں کی لاز کو چھپا دیتے ہیں لیکن تب بھی وہاں گھر کا اونر آتا ہے دراصل برینڈ نے ایک بار اونر سے کہا تھا کہ فیٹریکوں ان دونوں کو تنگ کرتا ہے لیکن اب برینڈ اونر سے کہتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اونر اس کے بعد سیدھا فیٹریکوں کے گھر جاتا ہے اور وہ فیٹریکوں کے کمپیٹر میں سب کچھ دیکھ لیتا ہے یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان دونوں نے مل کر فیٹریکوں کو مار دیا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت گصہ ہو جاتا ہے اور ان دونوں کے پاس واپس آتا ہے وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا گھر کا اونر جب کیسی سے بات کر رہا تھا تب برینڈ اسے پیچھے سے مارنے کی کوسس کرتا ہے لیکن تب بھی اونر برینڈ پر گن پوئیٹ کرتا ہے تب بھی کیسی پیچھے سے اونر پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے مار دیتی ہے اس کے بعد وہ دونوں مل کر گھر کے اونر کی بڈی کو ٹھیک آنے لگا دیتے ہیں اس کے بعد برینڈ فیٹری کو کے گھر جاتا ہے اور وہاں وہ ساری ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا ہے لاس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے باہر بھی کئی سارے کیمرے لگے ہوئے تھے اور ان کیمروں کے ذریعے ایک ویب سائٹ پر ان کی ساری ویڈیو چل رہی تھی جو بہت سے لوگ انہیں دیکھ رہے تھے وہ لوگ ان کے بار میں پولیس کو بھی نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ اس سائٹ پر ویزٹ کرنا بھی illegal تھا اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے